بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا ویوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کینیڈا کے اوپر کینیڈا کے اوپر بات کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ سمجھ دیجئے بات کو تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئے ورنہ آپ کو حضم نہیں ہوگی حضم کے حضم کے لیے پہلے میں ڈوز دے دوں تاکہ آپ کو حضم ہو جائے تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے میں بجائے آپ کو لے کے جاؤں یہاں پر آپ زبانے سمجھ لیں کہ سو فیصد کی جو زمین ہے اس کے اوپر پچھتر فیصد جو ہے وہ آپ کو اگر آپ بیپو سیدھا دیکھو گے تو آپ کے جو الٹے ہاتھ پر زمین ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے اور پچیس فیصد کے اوپر اوپر ٹاپ سے شروع ہو جائی ہے نہیں سکھا جائی ہے جو پٹی چل رہی ہے یو ایسے کے ساتھ وہ صرف عباد ہے اسی کے اندر پوری عبادی شامل ہے اور اگر آپ دیکھو گے اپنے انگل چینج کرو گے دیکھو گے الٹے ہاتھ کی طرف تو زمین خالی پڑی ہوئی ہے آپ اس کے اندر پر ہو کیا رہا ہے اس کے اندر ہو رہا ہے نئی عبادی آتی شروع ہو رہی ہے نئی عبادی آ رہی ہے نئی عبادی نئے شہر نئے صوبی بھی آ سکتے ہیں نئی ٹیریٹریز ٹھیک ہے نا اس کے اندر نئی فیکٹریاں نئے گھر نئے معاملات اب جب فیکٹریاں لگیں گی تو پروڈکشن ہوگی پروڈکشن ہوگی تو خریدے کون بنائے گا کون بنانے کے لیے سکل لبر کر چاہیے کچھ پڑے رکھے لوگ چاہیے کچھ انجینئر چاہیے کنسٹرکشن ہوگی بلڈنگیں بنیں گی کنسٹرکشن لوگ چاہیے اس طریقے سے روڈز بنیں گی اس طریقے سے تمام کام ہوں گے تو وہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے باس چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے آپ کو میں یورپ کا بھی کہتا ہوں کہ یورپ میں بہت چانسز ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یورپ میں در ایک ملک تو ہے نہیں پچاس ملک ہیں تو لہٰذا وہاں پہ چانسز بہت زیادہ ہیں آپ اپنے آپ کو ایک کنٹری میں مت باؤنڈ کریں مطبعہ مان لیجئے ایک ویڈیو میری آجاتی ہے میں لفظ نکال لیتا ہوں فن لینڈ کوئی قانون بتاتا ہوں تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک لفظ پکڑ لیتے ہو فن لینڈ اب فن لینڈ تو ہے لیکن میں کہتا ہوں باقی کنٹریز سے آپ اپنا تعلق کو ختم مت کریں ہو سکتا ہے آپ کا رسک جو ہے وہ جرمن میں لکھا ہوا اور آپ فن لینڈ میں جان مار رہے ہیں میرا تو کام ہی نہیں ہوا بھئی آپ کا فن لینڈ میں کام نہیں لکھا ہوگا تو میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں اٹلی میں تو ہو گیا نا یا پورتگال میں تو ہو گیا کہیں تو ہوا نا تو اس طریقے سے اپنے رسک کو آپ ٹرائی کر سکتے کہیں پر بھی لگ سکتا اچھا اب یہاں پر جو نئی آبادیاں نکلتی ہیں نا وہاں پر آپ کی لوٹرییاں نکلتی ہیں اور اس پر ہماری نظر ہوتی ہے جو میں نے اپنے آنکھوز دیکھی رہی ہیں میں نے وزڈ بھی کیا میں نے ٹریول بھی کیا میں نے وہاں دیکھا بھی ہے اور بے شک وہاں پر آپ مان لیجئے کہ ایک نئی جزیرہ جو ہے جزیرہ کہہ لیجئے آپ اس کو جزیرہ ہوتا ہے اس کو آباد کرنا مقصد ہوتا ہے آپ کہتے ہیں آباد کرتے کیوں ہیں آباد تو کیجئے اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے وہاں سے انکم جنریٹ ہوتی ہے حکومت کی آباد تو کیجئے وہاں سے پھر آپ سے وہ تقریباً 40% ٹیکس لے سکتے ہیں آباد تو کیجئے تو وہاں پر کنسٹرکشن ہوگی کام ہوگا تو گورنمنٹ کو علا ملہ پیسہ ملے گئی یعنی کہ فرزمبل پاکستان کی صورتحال جو بھی ہے جو بھی صورتحال ہے ابھی آپ نے دیکھا کتنا آپ نے ٹیکس دیا ہے ایف بی آر فیل ہو گیا ہے میں مانتا ہوں فیل ہو گیا ہے لیکن کتنا ٹیکس دیا ہے تو لوگ ہے نا آبادی ہے تو ٹیکس دیا ہے نا آپ آبادی کر دیں ایک کروڑ یہ لے کے دکھا جاتا ٹیکس میرے سکتے تو اس طرح سے ہر ملک جو ہے اپنی آبادی کو بڑھاتا ہے آپ آپ کو خبر دے رہا ہوں میں خبر کہاں سے دے رہا ہوں یہ خبر میرے پاس تو آئی ہے ایک انگلیش اخبار سے مگر یہاں پر جیو میں بھی چھپی ہوئی ہے تو میں آپ کو اردو میں تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ صرف میں نہیں بول رہا ٹیک ہے نا اگر جیو بول رہا ہے یا آپ کو کوئی میڈیا بول رہا ہے تو کم نسکر مجھ پہ نا سئی تو اس پہ تو ادبار کر لیں گے آپ ٹیک ہے نا تو لہٰذا کہیں تو چھپی ہے نا بات یہ لوگ سب کافی کرتے ہیں تو کہیں تو چھپی ہے تو جہاں جہاں چھپی ہے چھوڑ دیجئے انگلیش میں چھپی ہوئی ہے ہم اردو میں بات کر لیتے ہیں ٹیک ہے اب آ جائیے یورپ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ملک آپ کو رہائش کے لیے لاکھر بھی دے گا آئر لینڈ کی حکومت نے نام سن لیا آپ نے اب آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اسے بڑے کھل جائیں گے آئر لینڈ کی حکومت نے اپنے خوبصورت جزیروں میں رہائش کی اجازت دے دی ہے جس کے لیے پیسے بھی حکومت جانب سے فرہن کیا جائیں گے حکومت کی جانب سے جزیروں پر رہنے کے خواہش افراد کو بانوے ہزار ڈالر کی پیش کش کی گئی ہے جس بندے نے رہنا ہے وہ بانوے ہزار گورنمنٹ سے لے سکتا ہے اس حوالے سے حکومت نے دس سارا سکیم تیار کی ہے جس کے تحت حکومت نے دور دراز تیس کے قریب جزیروں کو انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے آئر لینڈ کے تیس جزیروں کو منتخب کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تیرانوے ہزار ڈالر پاکستانی بات کریں گے دو کروڑ اکسٹھ لاکھ کے آس پاس ابھی بن رہا ہے لیکن دو کروڑ اکسٹھ لاکھوں چھوڑ دیجئے کیونکہ آپ کو ملنا تیرانوے ہزار ڈالر ہی ہے یہ سکیم ان لوگوں کے لیے ہے جو شہروں سے دور قدرتی حسن میں رہنے کے خواہش مند ہوں اور وہاں کے خالی اور خستہ حال گھروں کی تعزین و آرائش کر سکیں حکومت یعنی سے ادا کی جانئی رکم صرف گھر کی تعمیرات میں ہی استعمال کی جائے گی یعنی آپ وہاں پروپٹی لیں اور اسے آباد کریں اسی سلسلے میں تفصیلی پلان حکومت یکم جولائی کو جاری کرے گی الواتح اس سکیم میں کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہے کوئی بھی آئر لینڈ پروپٹی کو خرید سکتا ہے لیکن وہاں آپ کو رہنے کے لیے حق کے لیے درخواست دینی ہوگی ایک اس کی پروسیس اگر آپ بلک میں نبی دن سے زیادہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو کم از کم آئرائش رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو آئرائش پرمیشن چاہیے آپ یہاں پر باس حمل لیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو اس ٹائم آئرائل میں رہتے ہیں تو ان کو تو بلیں گے جی وہ درخواست دیں گے کہ جی ہمیں وہاں شفٹ کر دیں تو وہ 93000 ڈالر دیں گے تو وہاں پر اگر گھر ہے تو اس کو تازین اور آئرائش کر دیں گے اگر نہیں ہے تو بنائیں گے اور اس کے بعد وہاں پر رہنا شروع کر دیں گے تیس ہزیروں کا انتخاب ہو چکا ہے اور وہ لوگ جو وہاں پر نہیں رہتے مطلب مان لیجئے آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں انڈیا میں سری لنکا میں بنگل دیش میں بھٹان میں فلپائن میں تو وہ لوگ اس کی درخواست دے سکتے ہیں کہ جی ہم بھی رہنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی ایک پروسس ہے اور وہ پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ طور پر فرس جولائی کو اناؤنس ہو جائے گا اگر یہ ویڈیو جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اید کا سیزن ہے اور پاکستان میں دنیا برمی چھوٹی ہیں ہماری چھوٹی ان جو کہ ہوتی نہیں ہے تو میں تو اپنا کام کر رہا ہوں اس ٹائم اید کے اندر ہوں میں اور لیکن اور میرا فرس ڈے ہے لیکن آپ کو یہ ویڈیو اید کے بعد ہی ملے گی ٹھیک ہے نا معذرت کے ساتھ تو آپ کو جب مل جائے تو آپ کا فرس جولائی آ چکا ہوگا اور میں آپ کو اس کے بعد اس کی سپورٹنگ ویڈیو جو ہے وہ بنا کے دے دوں گا تو میں امید کروں گا کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اور اپنی جو سلسلہ ہے اس کو حضرت کریں گے یہاں پر آپ کو ایک اراؤنس پنٹ کر دوں کہ آپ کو بہت ساری اس قسم کی جو آفرز ہیں اب میں آپ کو لائکے دوں گا جس کے اندر آپ ان تمام نئی آبادیاتی کے اندر جا کر اپنی زندگی کو سٹل کر سکتے ہیں اور ان لوگوں سے مخاطب مواخری میں جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کورس کرنا ہے ٹکٹنگ کا اور تمام چیزوں کا ہمیں اپنا آفیس کھولنا ہے ایوییشن کا اور ہم بھی اس کام میں آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بلکل آن لائن سرویس آویلیبل ہے ٹیچر کے ساتھ آویلیبل ہے ان کو جہاں پر بھی وہ ہیں پاکستان میں ہیں دبائی میں ہیں سعودیہ مہکت رومان بہرین بٹاور جہاں پر بھی آپ ہیں آپ کورس کر سکتے ہیں ہمارا ادارہ جو ہے یہ کورس ستائیس سال سے کنڈک کر رہا ہے اور ہمارا انسٹیٹوٹ ہے کہ وہ ستائیس سالوں سے آپ کو سرویس دے رہا ہے اور کوئی انسٹیٹوٹ یہاں پر آن لائن سرویس نہیں دے رہا ہے ہم ہماری ایجنسی برینڈ نام ہی کافی ہے اس کے علاوہ الابیرہ اوورسیس سرویسز اوورسیس ایمپلائمنٹ کے لیے نام ہی کافی ہے اور انسٹیٹوٹ جو ہے وہ ستائیس سالوں سے آپ کے خدمت کر رہا ہے وہ ستائیس سال سے کر رہا ہے تو نام ہی کافی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ